مکم کے راہنما اور سابق سینیٹر بابر غوری کراچی ائرپورٹ سے گرفتار بابر غوری کے خلاف دہشتگردی کے مقدمات درج ہیں راہنما مکم کو وطن واپسی پر ائرپورٹ سے گرفتار کیا گیا بابر غوری کئی عرصے سے بیرون ملک مقیم تھے راہنما مکم نے دو مقدمات میں سندھ ہائی کورٹ سے حفاظتی زمانت لی ہوئی تھی بابر غوری پر ایم ڈی کے ای ایسی شاہد حامد کے قاتل سولت مرزا نے بھی سنگین الزامات لگائے تھے بجلی کا بوجھ اٹھانے کی فکر جو ہے اس سے آزاد ہو جانا چاہیے جو پچھلے چھے ماہ میں جنہوں نے سو یونٹ بجلی استعمال کی ہے ان کو پنجاب حکومت جو ہے اربوں روپے کی سبسری سے سو یونٹ استعمال کرنے والوں کو مفت بجلی فرہم کرنے جا رہی ہے پنجاب حکومت کا ایک سو یونٹ استعمال کرنے والوں کو مفت بجلی دینے کا اعلان وزیراعالہ حمزہ شہباز بولے ایک سو یونٹ تک استعمال کرنے والوں کے اگست کے بلز کا خرچہ اٹھائیں گے عمران خان کی طرح جھوٹے دعوے نہیں کرتے گزشتہ حکومت نے پنجاب سے کھلوار کیا گزشتہ تین ماہ سے صوبے میں آئینی بہران کا سامنا ہے عوام عمران نیازی سے گزشتہ چار سال کا حساب مانگ رہے ہیں وزیراعالہ حمزہ شہباز شریف کا یوٹیلیٹی سٹورز پر بڑا ریلیف پیکج دینے کا فیصلہ پانچ اشیاء پر ایک سال کے لیے 68 حرب روپے سے زائد کا ریلیف دیا جائے گا وزارت سنتوں پیداوار نے سمری تیار کر لی مالی سال 2022 تا اس میں آٹا چینی گھی دالوں اور چاول پر سبسیڈی کے لیے 68 حرب 22 کروڑ 40 راک روپے تجویز وزیراعظم پیکج کی سمری کی منظوری ای سی سی اور کابینہ سے لی جائے گی دل پر پتھر رکھ کر پیٹرولیم اسنوات کی قیمتیں بڑھانا پڑی پیٹرول کے قیمت آئی ایم ایف معاہدے کے باعث بڑھانا پڑی آئی ایم ایف سے معاہدہ عمران خان نے کیا تھا مشکل فیصلے نہ کرتے تو ملک دیوالیا ہو جاتا بنی گالا والے سب لوٹ کر کھا گئے مریم نواز کا تنز بولی ہماری حکومت نے آتے ہی غریبوں کا خیال رکھا خزانہ خالی ہونے کے باوجود شہباز شریف نے عوام کو اشیاء ضروریہ پر سبسیڈی دی وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس بجلی کے لورڈ مینجمنٹ پلان پر بریفنگ بجلی بنانے کے لیے امپورٹڈ اندھن کے بجائے مقامی وسائل کو استعمال کیا جائے وزارت طوانائی کی تجویز بجلی بنانے کے لیے مقامی وسائل استعمال کرنے بارے پولیسی بنانے کی اجازت مانگ لی ایسی سی پی کی آرڈٹ کے لیے آرڈٹرز کی تقروری کی منظوری اقتصادی راویتہ کمیٹی کے تیرہ جون کے فیصلوں کی توسیق کر دی گئی کابینٹ کمیٹی آن لیجسلیٹف کیسز کی جو تجویز ہیں انتہا کی لوڈ شیڈنگ یہ لوگوں کے لیے بہت تکلیف دیتا اور ہمیں اس بات کا بھرپور احساس ہے اور کچھ پیشلی حکومت نے جو ٹائملی فیصلے نہیں کیے جو درست فیصلے نہیں کیے روس اور یکرائن کی جنگ طویل ہو جائے گی جس کے نتیجے میں عالمی منڈی میں گیس کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی گزشتہ ماں بجلی کی طلب تیس ہزار میگا وارٹ تک پہنچی ملک میں بجلی کی پیداوار تئیس ہزار نو سو میگا وارٹ ہے گزشتہ حکومت نے بجلی منصوبوں پر توجہ نہیں دی وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی پریس بریفنگ کمر زمان کائرہ بولے لوڈ شیڈنگ کے باعث عوام کی مشکلات کا احساس ہے روس یوکرین جنگ سے انتن کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ ہوا بند بجلی سسٹم میں آنے سے لوڈ شیڈنگ میں کمی ہوگی تو بنیادی مسئلہ پاکستان کا وہ لوڈ شیڈنگ ہے بیان گیا تھا وہ یہ تھا کہ بیس پلانٹس بند ہیں جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہے احمد عزر صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ مطالبہ کیا کہ ان بیس پلانٹس کے نام بتا دیں جو بند ہیں وہ لسٹ آج تک نہیں آئی تمام آئی ایم ایف کی شرائط فوری طور کے اوپر مان لی گئی جہاں جہاں پہ عوام پہ ٹیکس لگنا تھا پاکستان کا بنیادی مسئلہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے آئی ایم ایف کی شرائط اسلیم کرنے پر کوئی مزاہمت نہیں ہوئی گیارہ سو اور اب روپے بچانے کے لیے حکومت نے خود کو این آر او ٹو دیا فرہ بی بی پر الزامات لگائے جا رہے ہیں آپ فرہ بی بی پر مقدمہ کریں تاکہ وہ جواب دے سکیں مقدمے کے بغیر وارنٹ کیسے جاری ہو سکتے ہیں فرہ بی بی کو ایک اور ریا سادی کو دو پلوٹس ملے راہنما پی ٹی آئی فواز جوہدری کی پریس کانفرنس نیپرا نے کراچی کے شہریوں پر بجلی گرادی کے الیکفرک کے لیے بجلی نو روپے چھاسٹھ پیسے مہنگی کرنے کی منظوری بجلی کے قیمت میں اضافہ مئی کی مہانہ فیول ایجسمنٹ کی مد میں کیا گیا نیپرا عداد و شمار کا جائزہ لینے کے بعد تفصیلی فیصلہ جاری کرے گا سستی بجلی کے لیے وفاقی و صوبائی حکومت سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں شیمن نیپرا کا کے الیکفرک حکام سے مقالمہ بزیراعظم کی زیر صدارت سرمایہ کاری کے فروغ بارے اجلاس معاون انڈسٹریل اور ایکسپورٹ سیکٹر کے مسائل کا جائزہ لیا شہباز شریف کی انڈسٹریل ٹیکسٹائل سیکٹر اور انرجی سپلائی کے مسائل حل کرنے کی ہدایت بولے انڈسٹریل اور برامدی سیکٹر کے مسائل کے فوری حل میں ہی معاشی بقا پوشیدہ ہیں گیس کارخانوں کے لیے گیس لوڈ شیڈنگ کی پالیسی پر نظر سانی کی جائے اسلام آباد ہائی کورٹ نے لاپتہ افراد کیس کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا عدالت کا وزیراعظم کو لاپتہ افراد کو پیش کرنے کا حکم ناکامی پر خود نو ستمبر کو صبح ساڑھے دس بجے پیش ہونے کی ہدایت وزیراعظم کو پیش ہو کر ریاست کی آئینی ذمہ داریوں میں ناکامی کی وضاحت دینا ہوگی اٹرنیٹ جنرل کو بھی دلائل کا آخری موقع دیا جاتا ہے جی آئی ٹی نے کئی کیسوں میں جبری گمشدگی ڈیکلیئر کی حکم نامے کا مطن الیکشن کمیشن میں اینے دو سو چالیس کے زمنی الیکشن میں بیلڈ پیپر سٹوری ہونے کا کیس آئندہ سماعت پر پی ایس پی کے سربراہ مصطفیٰ کمال طلب پولیس تفتیش اور انکواری ریپورٹ پر جواب مانگ لیا گیا بتایا جائے پی ایس پی کے خلاف کیا کارروائی کی جا سکتی ہیں الیکشن کمیشن کا ڈی آرو اور آرو کو فوری اے اوائس ڈی بنانے کا حکم آئی جی سندھ کو بھی وارننگ جاری ریجنل الیکشن کمیشنر سندھ نے انکواری ریپورٹ جمع کرا دی چیئرمن پی ٹی آئے کے ساتھ سے پندرہ جولائے تک پنجاب میں ڈیرے زمنی انتخابات کے مختلف حلقوں کے دوروں کا پروگرام بھی فائنل سات جولائے کو لاہور آٹھ کو خشاب اور راولپنڈی میں جلسوں سے خطاب کریں گے نو جولائے کو جھنگ اور ساحی وال گیارہ جولائے کو لودھرہ مزفرگر اور بہاولنگر میں خطاب کریں گے بارہ جولائے کو بھکر، لئیہ، تیرہ جولائے کو جھنگ اور فیصل آباد میں جلسوں سے خطاب کریں گے عمران خان نے سپریم کورٹ میں اوبرسیس پاکستانیوں کو ووٹ کی سہولت فراہمی کی درخواست دائر کر دی وفاق، الیکشن کمیشن اور نادرہ کو فریق بنایا گیا درخواست میں وفاقی حکومت کی جانب سے الیکشن ایکٹ میں کی گئی ترمیم کو چیلنج کیا گیا عدالت الیکشن ایکٹ میں کی گئی ترامیم کو غیر آئینی قرار دے عام انتخابات میں اوبرسیس پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جائے درخواست میں استعداد مریم نواز ہر روز کوئی حکومت کے اندر مداخلت کرتی ہیں کبھی ہیں اصل قوم کو جو مسئلے ہیں لوڈ شیڈنگ ہے انفلیشن ہے تباہی کی طرف جا رہے ہیں آئی ایم ایف میں فز گئے ہیں پورے پاکستان میں اسی وقت جلسے ہوئے اس سے اور گھبرا گئے ہیں یہ لوگ کلیرلی سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا نہ افیشل کانورسیشنز کا فون ٹیپنگ نہ پرائیوٹ کانورسیشنز کی شیری مزاری کہتی ہیں مریم نواز روزانہ مداخلت کی باتیں کرتی ہیں سیاسی بہران کیوں بڑھا رہے ہیں الیکشن کی تاریخ دیں لوڈ شیڈنگ مہنگائی اور آئی ایم ایف میں فز گئے ہیں پورے پاکستان میں جلسے ہو رہے ہیں یہ اس سے گھبرا گئے ہیں فون ٹیپ کرنا سیکرٹ ایک کی سنگین خلاورزی ہے امران خان کے گھر کا فون ٹیپ کیا گیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود فون ٹیپ کیے جا رہے ہیں وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں فواہ چودری اور شیری مزاری نے تصدیق کر دی کہ بشرا بی بی پی ٹی آئے کے سوشل میڈیا اور جھوٹے بیانیے کی سبرا ہیں پریس کانفرنس میں ان کے ماسٹر مائنڈ ہونے کی تصدیق ہوئی اداروں کے خلاف مہم بشرا بی بی چلا رہی ہیں ترجمانوں سے وہی غیر اقلاقی پریس کانفرنسز کرا رہی ہیں تاریخی کرپشن چھپانے کے لیے بیرونی سازش اور غداری کا بیانیاں گھڑا گیا اب معافی نامیں جا رہے ہیں وزیراعلا سیند مراد علی شاہ سے چینی وفد کی ملاقات چینی باشندوں کی سیکیورٹی چین کے قومی دن کی سیکیورٹی کی حوالے سے تبادہ خیال چینی وفد نے کراچی یونیورسٹی حملے سے متعلق بات چیت کی چین کی خودکش حملے میں چینی پولیس کی طرف سے مدد کی یقین دہانی مراد علی شاہ نے کہا واقعے سے دکھ ہوا چین کے ماہرین کی مدد سے خوشی ہوگی کراچی میں پیپلز بس سرویس کی مقبولیت شہریوں کے پرزور مطالبے پر بس سرویس کے روٹ کو بڑھانے کا فیصلہ کلفٹن، ڈیفینس، گلشن حدید روٹس پر بھی پیپلز بس سرویس چلے گی وزیر برائے ٹرانسپورٹسین شرجیل میمن کی صدارت میں فیصلہ لارکانا میں بھی پیپلز بس سرویس کے روٹس پر ہانے پر اتفاق ڈیفری کمیشنر لارکانا کو نئے روٹس کا پلان بنانے کا ٹاسک دے دیا گیا سولہ جولائے سے سولہ بسیں چلیں گی ڈیفری کلیر کرنا چاہ رہا تھا کہ شاید اتفاقی بیٹنگ میں آپ کو ایک آئی جنہاں نے گھاڑی کری تھی ہے جو بولیٹ پروف ہے وہ اس لیے کرنی پڑی ہمیں کیونکہ ایک جنون تھارکت ہے ہم ایک سو دس کلپز میں نئی مچز بچھا رہے ہیں اولو پاکستان ہم نے اس طفا وہ رکھ دیا وہ ہے یہ ساری جو چیزیں اس طفا کے بجٹ میں رکھی ہیں ہمارا بجٹ بھی ماشاءاللہ سے چودہ پدرہ عرب روپے گائے جی اور سیونٹی فائب پسنٹ جو ہے وہ کرکٹ میں خرش کر رہے ہیں سو اس لحاظ سے یہ ایک ثرائیویگ اورگنیزیشن ہے ماشاءاللہ سے اور کوشش ہماری یہ ہی ہے کہ ہم دنیا کی پیتری ٹیم بنیں جان کو بڑا خطرہ ہے اس لیے بلٹ پروف گاڑی لی چیئرمن پی سی بی رمیز راجہ کا بڑا انکشاف قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے بینو سبائی رابطہ اجلاس میں بولے کرکٹ بورڈ کو زیادہ فنڈنگ آئی سی سی سے آتی ہے فخر ہے کہ حکومت سے ایک پیسہ نہیں لیتے بلکہ خود پیسہ بناتے ہیں کرکٹ اسٹیڈیمز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے پی ایس ایل خواتین کے لیے فروری میں ہوگی اکتوبر میں جونئر لیگ کر آ رہے ہیں ڈی جی نیب بلوچستان فرمان اللہ نئے ڈی جی نیب راول پنڈی تائینات ڈی جی نیب ملتان نومان اسلم نئے ڈی جی نیب بلوچستان تائینات کر دیئے گئے ڈی جی نیب لاہو شہزاد سلیم کو عہدے سے ہٹا دیا گیا مرزا سلطان محمد سلیم نئے ڈی جی نیب لاہو تائینات مسعود عالم خان ڈی جی نیب سکھر تائینات کر دیئے گئے قومی احتساب بیورو کی طرف سے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا منی لانڈرنگ کیس میں مونی صلاحی سمیت تین ملزمان کی عبوری زمانتوں پر سمات بینکنگ جرائم کورٹ میں مونی صلاحی سمیت دیگر ملزمان کی عبوری زمانتوں میں چودہ جولائے تک توسیح کر دی ملزمان شامل تفتیش ہو چکے مختلف افراد سے ریکارڈ طلب کیا ہے تفتیش مکمل ہو جائے گی تفتیشی افسر کا بیان عدالت کا تفتیش جلد مکمل کرنے کا حکم لاسٹ چوبیز گنٹے میں ہم فور پائنٹ سکس کو ٹچ کر گئے اور ہسپیٹلائز جو ہیں جو لوگ وینٹیلیشن پر نہیں ہیں ان کی تعداد میں خاصہ اضافہ دیکھنے میں آیا جو کہ ایک سو چھتر اور وینٹیلیشن پر پانچ کے ایسے آپ کے علم میں چھاسی پرسنٹ ہماری پاپکولیشن جو ہے ویکسینیٹڈ ہے اور بوسٹرز کی جو مہم ہے وہ ایوریج ون میلین یعنی دس لاکھ کو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ٹچ کریں اور اس میں ہمیں خاطرخواہ کامیابی بھی ہو رہی ہے کرونا وائرس کی چھٹی لہر مزید دو جانے لے گئی چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید چھے سو پچھتر نئے کیسز ڈیپورٹ ملک میں کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ چار آشاریا چھے ایک فیصد تک پہنچ گئی وفاقی وزیر سہت عبدالقادر پٹیل کی کرونا کیسز میں اضافے پر ایسو پیس پر عمل یقینی بنانے کی اپیل بولے کراچی میں کرونا کیسز کی شرعہ میں اضافے پر ٹیسٹنگ بڑھا رہے ہیں شہری عید کے بعد سیاحتی مقامات پر رس سے گریز کریں موسیقی 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 کومک وکٹر شاہین شاہ افریدی خیبر پختونخہ پولیس کے اعزازی خیر سگالی سفیر مقرر شاہین شاہ افریدی نے خیر سگالی سفیر بنائے جانے کو اعزاز قرار دے دیا فاز بولر شاہین شاہ افریدی اپنے اعزاز میں منقضہ تقریب میں بولے پولیس فورس کا حصہ بننے پر فخر ہے اصلی ہیرو ہم نہیں بلکہ پولیس کے جوان ہیں اور عید الازہ قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں رش ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں ایک سے ایک خوبصورت جانور موجود لیکن قربانی کے جانوروں کی قیمتیں آسمان پر بڑی تعداد میں مویشی منڈیوں کا روح کرنے والے شہری مایوس ہو کر لوٹنے لگے بیوپائیوں کے مطابق سستے جانور بیچیں تو الٹا نقصان ہوتا ہے موسیقی